مباحلہ میں غیر مسلم یہ سمجھ گئے مطلب وہ پانچ لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ آگے دو بچے ہیں پیچھے بی بی ہیں اور ساتھ پیچھے امام متقیان چلے آرہے ہیں وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے تو خیامت ایک طرح سے بھر پہنچے گی لیکن یہ جو کربلا میں اہلے بیت کی گھرانے کتنی چاند سامنے آئے اور وہ آگے دیکھنے والی نے سمجھ پائے مفی صاحب نے جو کلمات امام حسین السلام کی شان میں شاہ فرمائے میں اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور میں کیا خود رسول پاک ہر اس مسلمان کا جو رسول کی گھرانے کا ذکر کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہوں گے بس یہ کہ کچھ روایات قبلہ صاحب کی جو کتاب ہیں اس کے اندر موجود ہیں کچھ روایات ہماری کتاب کے اندر موجود ہیں بس بات کو تقرار نہیں کروں گا صرف ایک بات کے کر آگے بڑھ جاؤں گا وہ مولا متقیان کے جو عقد و خوت کے وقت بھی رسول اکرم کے بھائی قرار پاتے ہیں اور رسول نے کسی کو اپنا بھائی قرار نہیں دیا جبکہ سبھی جو ہے وہ صحابہ تھے سبھی جو ہے وہ ستارے تھے سبھی جو ہے وہ غلامان رسول تھے لیکن اگر کسی کو بھائی بنایا تو وہ علی ابن ابی طالب کو بنایا غدیر کے موقع پر مباحلہ کے میدان میں اپنا نفس ترار دیا اور جو ہے اس میں ایک بات کی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات کو آگے کرتے ہوئے کہ صحابہ میں سے ہو سکتا ہے ہماری روایات میں نبی علیہ السلام نے کسی کو اپنا بھائی کہا لیکن کسی کی جرت یہ نہیں ہوئی کہ وہ حضور کو بھائی کہیں سوائے علی المرتضی نے حضرت علی المرتضی نے خود ان کے اپنا کلام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ محمد نبی و اخی و سیری محمد میرے بھائی ہیں یہ صرف عزاز حضرت علی کا ہے کہ حضرت علی نے حضور کو اپنا بھائی بھی کہا ہے عبت آپ کی آپ ہمارا وقت اگر لینا چاہیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے حرض یہاں میں کر رہے تھے کہ عقد اخوت دو موقع پر ہوا اور دونوں موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب کو نبی نے اپنا بھائی قرار دیا اور یہاں تک کہ یمن سے بعض لوگ جب شکایت لے کر آئے چونکہ مالے غینی منت انہوں نے پہلے ہی سے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور قبضے میں لے لیا تھا اور مولا متقیہ نے فرمایا کہ نہیں یہ رسول کرم کے پاس جائے گا پھر تقسیم ہوگا اس سے پہلے کسی کو جات نہیں ہے اور سب سے چھین لیا گیا تو سب کو ناغوار گزرا اور آ کر مولا علی کی شکایت کی تو جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں ملا تو علی کو لے کر کہا کہ آپ ان کو کچھ کہتے ہیں کیوں نہیں شکایت ہم نے کیا آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں تو کہا کہ خبردار علی کے بارے میں کوئی مفتگو نہ کرنا علی ممسوس فی ذات اللہ علی ذات پروردگار میں اتنا جذب ہے کہ جو حکم خدا ہوتا ہے وہی علی انجام دیتے ہیں تو اگر مال غنیمت اس موقع پر چھینہ ہے تو وہ بھی حکم پروردگار کی اطاعت میں ہیں اور اگر اب تقسیم ہوگا تب بھی وہ حکم پروردگار کی اطاعت کے اندر ہے اور خود حسین علیہ السلام کی جو بات ہو رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام شبع آشور سارے اصحاب کو کہتے ہیں کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے کسی پر زبردستی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے اور یہاں پر جو جنگ ہو رہی ہے وہ کوئی مال غنیمت کے لیے بھی نہیں ہو رہی ہر ایک کو جان دینی ہے تو کسی نے کیا خوب بات کہی ہے اس واقعے کو یاد کرکی کہ شبع آشور مشعل بجا تو دی لیکن شبع آشور مشعل بجا تو دی لیکن چراغ ذہن کی لوہ تیز کر گئے شبیر تو امام حسین علیہ السلام نے آشور سب کو جانے کی اجاد دینے کی باوجود بھی اور کیسے اجادت دی کہ میرے گھر والوں میں سے بھی کسی کا ہاتھ پڑھ کے لے جانا چاہوں تو چلے جا سکتی ہو اور اگر کوئی تم سے سوال کرے کہ کیوں چھوڑ کر آئے حسین کو تو کہہ دینا کہ حسین کا بیٹا بھی تو حسین کا بھائی بھی تو میرے سال موجود ہے تو تمہارے پاس کوئی بہانہ موجود ہو لیکن وہ کیسے چاہنے والے تھے اور کیسے وفادار تھے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب نہ میرے بابا کو نصیب ہوئے نہ میرے نانا کو نصیب ہوئے ویسے اصحاب مجھے ملے ہیں کہ میں جانے کا بھی کہتا ہوں تو وہ جانے کے لئے تیار نہیں ہے وہ اسی شما کے نیچے اور وہ اسی گرد جو رسول امام حسین علیہ السلام نے قائم کیا تھا حلقہ اس کے اندر ہی موجود ہیں اور پھر کیسے جوابات دیتے ہیں فرماتے ہیں حضرت حبیب نے مزار کے جملے ہیں کہ اے حسین تم ایک جان کی بات کرتے ہو اگر خدا ہمیں ستر مرتبہ بھی موت دے ستر مرتبہ بھی زندہ کرے ہر مرتبہ تمہارے قدموں پر اپنی جان نشاور کریں گے کسی نے کہا کہ اے حسین اگر آپ ہمیں جانے کی جات دیتے ہم تو چلے جائیں گے پھر اگر آپ کو شہید کر دیا گیا اور قیامت کے میدان میں آپ کے نانا نے ہم سے سوال کیا کہ ہاں حسین کے ساتھ تھی میرے حسین کو چھوڑ کر اپنی جان بچا لی میں آپ کے نانا کو کیا جواب دوں گا مجھے قیامت کا جواب دینا ہے تو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے محبت کا اضافہ فرمایا یہاں تک کہ جناب قاسم علیہ السلام نے سوال کیا کہ چچا جان یہ بتائیے کل کے شہدہ میں میرا نام بھی شامل ہے میں تو تیرہ برس کا ہوں تیرہ برس کا جو عمومی اعتبار سے دکھا جائے تو انسان بالغ نہیں ہوتا تو کیا میرا نام بھی کل کے شہیدوں میں ہیں اس لئے سوال نہیں کہ میری جان چلے جائے گی امام نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہیں موت کیسے لگتی ہے اے قاسم موت تجھے کیسے لگتی ہے بے اختیار برجستہ شاہ فرمایا چچا جان مجھے موت تو شہد سے زیادہ شیری لگتی ہے وہ موت جو آپ کے قدموں میں آجائے وہ موت جو آپ کی ہمرائی میں آجائے وہ مجھے شہد سے زیادہ شیری لگتی ہے اور حضرت قاسم کی اس جملے نے ایک اور بات بھی ہمیں بتائی کیونکہ حضرت قاسم بیٹے کس کے ہیں امام حسن علیہ السلام کے ہیں بتایا ہے کہ حسن مشتبہ کی رگوں میں وہی خون ہے جو قاسم کی رگوں کے اندر آیا ہے تو اگر امام حسن بھی کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہی کام کرتے ہیں جو امام حسین نے کیا ہے اور امام حسین بھی اگر امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو وہی کام کرتے ہیں جو امام حسن نے کیا ہے یہ مزاج امام حسن امام حسن کا مختلف نہیں ہے یہ ایک ہی مزاج کے اگر ان کے اوپر بھی وہی نوبت آئے کہ جو دوسرے بھائی کے اوپر آئی ہے تو ان کا بھی کردار وہی ہوگا کہ جو دوسرے بھائی کا ہوگا کیونکہ نبی حقیق نے دونوں کے رشاہ فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن اور امام حسن دونوں ہی جوانان جنت کے سردار ہیں تو جو ایک کامل ہوتا ہے وہی دوسرے کامل ہوتا ہے میں مجھے بچوں کے کردار کے حوالے سے بات بھی کرنیم تاکہ بھائی آپ سے جاننا چاہوں گے اور ابھی بھی اتنے مظاہر کے حوالے سے ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے کیونکہ بہت ضروری ہے یہاں پہ صرف بہن بھائیوں کا رشتہ نہیں ہے اور گھر کا رشتہ نہیں ہے بلکہ بہت جو دوست اعباب ہیں ان کے بھی جو رشتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے چھوٹی سی بھائی کے بعد واپس آتے گئے میں جائے گا بہت کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں کربرا میں جہاں پر اصل میں حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ رشتے ہوتے کیا ہیں وہاں پر دوستوں کے مقام اور دوستی نبھائی کیسے جاتی ہے پتہ چلتا ہے اگر آپ کبھی زیارات کے لئے جائے آپ کا دل کریں کہ ہمیں زیارات پر جو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ واپس بار بار جائیں تو کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی روزے کے ساتھ آگے نکل کے حبیب اپنے مظاہر کا روزہ ہے یہ وہ حبیب ہیں جو کہ امام حسین کے بھی اور ان کے نانا کے بھی تھے میں اویس چھاؤں گے حبیب اپنے مظاہر کے والے ساتھ ہم بات کرتے ہیں حبیب حبیب ہیں کیونکہ حسین کے حبیب ہیں ہم سب کے حبیب ہیں آپ نے بلکل بہترین مندر کشی کی کہ روزہ پرانور امام علی مقام پر جاتے ہیں تو حبیب اپنے مظاہر سے پہلے ملاقات ہوئی اور دوستی کا اصل حد تین ہی تو قبر ہیں ایک اشتماعی قبر ہے اور ایک حبیب اپنے مظاہر کی قبر ہے اور امام حسین کی قبر ہے جن کے سینے اقدس پر ان کے خرزند ہیں یہ بچپن کی تو دوستی ہے مگر ایسی لا جواب دوستی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی کہ بچپن کی دوستی کو نبھانے کے لیے بزرگی کی عمر میں بھی انسان آ جائے کہ جب کوئی بھی نہ آ رہا ہو یعنی آنے والوں کے لیے راستے بند ہو چاہتوں کے لیے قید خانے ہو بڑے بڑے چانے والے قید خانے میں مشکل حالات میں ہو اور جناب اس سے زینب کہہ رہی ہوں کہ حسین آپ کا بھی کوئی ہے کہ جسے بلایا جا سکے اور وہ آ جائے کیونکہ چار ہزار آٹھ ہزار یہ تعداد لانکھوں تک جا رہی ہے کوئی ایک ایسا انسان حسین نے سوچ سمجھ گیا اور ان کی دانش کو سلام ہے کہ ایک انتخاب کیا آپ نے ابھی بھی اپنے مظاہر کو خط لکھا اور وہ جملے خط کے بڑے قیمتی ہیں کہ اگر بہتر سمجھو میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ مصورات ہیں اور رسول خدا کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے آنا چاہو تو اسر آشور سے پہلے آ جاؤ انہیں روز محشر ملاقات ہوگی اور تاریخ کو ہلا دینے والا جنجور دینے والا یہ جملہ پورا خط کا مطن کافی ہے مگر آخر میں جو حسین نے حسین ابن فاطمہ لکھ دیا یہ ایسا ہے کہ جیسے انسان ان کو اس کی غیرت کا تقاضی دیا جائے کہ میں اس سیدہ کونین کا بیٹا ہوں حالانکہ علی المرتضی کا حوالہ کافی تھا یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا بیٹا ہوں میں امام المتقین کا بیٹا ہوں مگر یہ بتایا کہ اگر کسی میں ذرا سی بھی انسانیت ہے کوئی اس منظر کو سن چکا ہے کہ رسالتِ ماں آپ خطبہ دے رہے ہیں جنابِ سیدہ تشریف لائیں تو آپ کھڑے ہو گئے ہاتھوں کو بوسا دے رہے ہیں امامِ حسینِ مسلوم کی روزہِ رسول پہ آئے چاروں طرف سے لوگوں کو دور کر دیا اور وہ مناجات یا وہ کلام امامِ حسین کا آپ فرماتے ہیں نانا کتنا ظلم ہے کہ مجھے آپ سے دور کیا جا رہا ہے اور نانا مجھ سے پوچھیں تو میرے دل کرتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں آپ کے سینے سے جا کے ملوں مجھ حسین کے لیے اور آپ کے گھروانوں کے لیے مدینہ اور رہنے کی جگہ نہیں رہی ہے نانا جن کو آپ نے جانشین بنایا تھا ان سے ان کا حق کے انسانیت اور بنیادی حقوق چھنے جا رہے ہیں کہ وہ آزاد فضا میں سافت نہیں لے سکتے حبیب ام مظاہر اس کیفیت سے آشنا تھے میں نے کہا میں اس رسولِ سرورِ کونین کو کیا جواب دوں گا جب تشریف لاتے ہیں کربلا کے سہرہ میں حبیب ام مظاہر تو ان پیاسے گلوں میں پیاسی آنکھوں میں چمک آگئی حسین آپ کا کوئی ساتھی آگیا اور حسین کا پورا لشکر آگیا حبیب ام مظاہر کی صورت میں ایسا شخص کربلا میں بزرگ افراد اور بھی حضرت جان کی عمر بتائی گئی ہے بڑی عمر ہے مگر حبیب اپنے مظاہر جب پلکوں کو بھی باندے آ رہے ہیں کمر پہ ایسے رسی باندی ہوئی ہے اور بزرگی ہے جسم تھکا ہے مگر روح ایمان سے سرشار ہیں حسین حبیب اپنے مظاہر جیسا شخص آپ کے لئے آپ ملوچن تیار ہیں یہ نوہرم کی رات کو پوچھا گیا اندر خیموں سے آواز آئی جناب سیدہ ملکہ فرماتی ہیں اپنی ساتھیوں سے پوچھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ مشکل وقت میں گور آ جائیں ہم نے دیکھے ہیں وہ لوگ مگر امام کا یہ جملہ بلکہ امام کا جملہ نہیں آیا خود ساتھیوں نے جمعہ کے کہا ابھی بھی میں مظاہر فرماتے ہیں اے حسین یہ سہید یہ مسلمیں نو سجا آپ چراک گل بھی نہ کریں ہم اپنی گردنوں کو ایسے اپنی تلواروں سے الگ کر دیں رن میں میدان میں مقتل میں جانے کی بات بات میں آئے گی ہم ابھی اپنے قدموں آپ کی قدموں میں اپنا سر رکھ دیں اور بتائیں کہ جناب شہزادی تشریف فرمائیں ہم اپنی جانے قربان کرنے کے لئے آئیں یہی یہی حورت ہے نا یہی حبیبی بن مظاہر تھے ان کی غلام فیدہ ہونے کے لئے تیار تھے یہ بڑی قربانی ہے آج ہمارے استواجی تعلقات ہمیں بھی قرآن کہتا ہے یہ بیویاں یہ بچے ہی ازمائشیں ہیں وہ حبیبن مظاہر اپنے بیگم کو چھوڑ کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو تمہاری ازمائش میں نے تمہیں آزاد کر دی ہے مگر حسین کو میں چھوڑ نہیں سکتا بڑی مشکل ہے یہ صورتحال کہ انسان مال دنیا شہرت طلب یہ سب کچھ کیسے بدہ کہتے ہیں اور آخر میں میں یہ جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں حسین پوری کربلا میں پورا منظر صحیح علیہ السادت امام کا پورا گھرانہ لے آئے تاکہ کسی کو کسی انداز سے حسین نے بھی نہیں لکھا کہ حسین ابن فاطمہ بلکہ فاطمہ کی صورت سکینہ بھی لے آئے حسین جناب زینب کو بھی لے آئے کہ شاید کوئی کسی ام المومنین کو دیکھ کے جناب خدید کبرہ کو دیکھ کے کہے وہ ماں ہے مومنوں کی اور یہ بیٹی ہے ان کی حسین علی اکبر کو لے آئے جبکہ مولا مرتضی نے فرمایا حسین کو دیکھو چہرہ رسالت امام کی زیارت ہو جائے گی شبیہ رسول ہے شبیہ رسول لے آئے حضرت قاسم کو امام حسین کے فرزن کو لے آئے کہ کوئی حسین سے پیار کرتا ہو تو ان بچوں پر ترس کھا لیں تو میں چاہوں گی کہ یہ وہ ضرور بتائیں جناب حر کا جواقعہ ہے جناب حر کو ویسے ابن زیاد نے ہزار افراد کی سربراہی میں بیجا تھا کہ حسین کا راستہ روکو ان سے بیت طلب کرو یا ان کو روکنے کے بعد میرے فرمان کے انتظار کرو اور جیسا میں دستور دوں ویسے تم عمل کرو جب حر کا لشکر آ رہا تھا ہزار کی تعداد میں تو اس لشکر کو آتا وہ دیکھا تو حضرت غازی عباس جو پرے امام حسین کے لشکر کی سربراہی کر رہے تھے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دور سے ایک لشکر آ رہا ہے اور لگتا ہے وہ حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن جب انہیں قریب آتا وہ دیکھا تو بہت ٹھہرے ٹھہرے انداز میں اور بہت آرام سے وہ آ رہے تھے مزید جب وہ قریب آئے تو محسوس ہوا کہ جیسے وہ پیاسے ہیں اور نڈھال ہیں اور بھوک سے جو ہے وہ گر رہے ہیں کچھ افراد پیچھے بھی حد تک گر گئے اور کچھ جو ہے وہ ہور کے ساتھ آگے آگے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جب ابھی گفتو فرمائی تھی کہ کہا کہ اے ہور باقی باتیں بعد میں کریں گے پہلے لگتا ہے کہ تم سب پیاسے ہو تمہارے لئے ہمارے پاس پانی موجود ہے ہم تمہیں پانی دیتے ہیں پانی سے سہراب ہو جاؤ اور تمہارے لشکر کے جتنے سپائی پیچھے رہ گئے ان کو بھی پانی پلاؤ سب کو پانی پلائے گیا یہاں تک کہ امام حسین کی نگاہ ایک بہت دور گرے ہوئے سپائی پر پڑی امام نے خود مشکیزہ اٹھایا دشمن کا سپائی ہے لیکن خود وہاں تا پہنچی اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے کوشش کی جب پانی پلانے کوشش کی تو وہ اپنے ہاتھوں پر پانی سبھال نہیں پا رہا تھا اور چلو نہیں بنا پا رہا تھا امام نے خود چلو بنایا اپنے ہاتھوں پر پانی دالا اس کے دھان تک لگایا اور کہا کہ سہراب پانی پیو امام نے دشمن کو ایسے پانی پلایا ہے اور علی ازگر کو ایسے لے کر آئے تھے پانی کا تقاضہ کرنے کے لئے اور سامنے سے تیرے ستم ملا تھا یہاں سے جب سب سہراب ہو گئے اور نے کہا کہ مجھے ابن ازیاد نے بیجا اور کہا کہ یا تو آپ سے بیعت لیں یا پھر ہم دوسرے دستور کا انتظار کریں گے امام نے اسی وقت یہ جملہ سن کے فرمایا سکلچ کا امو کا یا حر اے حر تم ہم سے بیعت کا تقاضہ کرو گے اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے یعنی تو مر جائے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہور نے اس وقت عدب کا تقاضہ کیا اور عدب دکھایا اور کہا کہ آپ نے تو میری ماں کا ذکر کر دیا لیکن میں کن لفظوں سے آپ کی ماں کو یہ جملے کہوں اور کہوں کہ آپ کی ماں بھی نہیں کہہ سکتا علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہور نے عدب کیا ہے یہی عدب اس کو آشور میں حسینی بنا گیا پورے سفر کے اندر ہور ابن زیاد کے لشکر میں ہے یزید کے لشکر میں ہے یہاں تک کہ نو مہورم آگئی ابھی بھی اس سے لشکر تبدیل نہیں کیا لیکن دس مہورم کا جب صبح آشور کا سورج تلو ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ ہور کے مقدر کا سورج بھی تلو ہو گیا